سرکار نے مانا ہے کہ کسانوں کی فصل صحیح قیمت پر خریدنے کے لیے سرکاری سنستھاؤں کے پاس پریابت پیسہ نہیں ہے یہ ایک کارن ہے کہ سرکار کسانوں کو صحیح دام نہیں دے پا رہی ہے اور کسان اپنی فصل بازار جا کر مٹی کے مول بیچنے کو مجبور ہے اس کا گنیت کیا ہے اور کیوں سرکار کے پاس پیسے نہیں ہے وستار سے سمجھا رہے ہیں سمرات شرما کسان کیوں پریشان ہے کہ سرکار ان کی فصل نہیں خرید رہی ہے کیوں پریشان ہے کہ ان کو اپنے فصل کا نیونتم سمرتھن مولی یعنی منیمم سپورٹ پرائس تک نہیں مل پاتا ہے کیوں ان کو ہزاروں کلومیٹر دور چل کر آنا پڑتا ہے اور دلی کے جنتر منتر پر دھرنا دینا پڑتا ہے ان سب کا جواب کہیں نہ کہیں فوڈ کریٹ سے جڑا ہے فوڈ کریٹ ووکرز ہوتا ہے جو سرکاری بینکس، فوڈ کورپوریشن آف انڈیا یعنی FCI اور انی راجے سرکار کی ایجنسیوں کو دیتی ہے جسے وہ کسانوں سے فصل کھریتے ہیں اور بعد میں جب سرکار فوڈ سبسیڈی ریلیز کر دیتی ہے تب یہ کرز چکا دیا جاتا ہے پراہ شریجنک روپ سے وطورش 2014-15 سے وطورش 2017-18 یعنی چار سال میں سے تین سال ایسا رہا جب فوڈ کریٹ نیگٹیو میں رہا سال 2019 سے سال 2013-14 کے بیچ فوڈ کریٹ کے وکاز در لگاتار پوزیٹیو میں تھی جو 2014-15 کے بعد مائنس 48.8 فیزدی تک گر گئی فوڈ کریٹ کے کم ہو جانے سے FCI اور انی ایجنسیاں کسانوں سے زیادہ سے زیادہ فصل کھریدنے میں سکشم نہیں رہتی ہے جس کے کارن کسانوں کو اپنے فصل مارکٹ میں کم دامیں بیشنا پڑتا ہے اور اگر مانگ کم ہوئی تو فصل برباد ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے سمرات شرما گو نیوز